بسم اللہ الرحمن الرحیم زین نے بہور اس کا چہرہ دیکھا اگلابی چہرہ لٹھے کی مانین سفید ہو رہا تھا ستوہ چھوڑی سنناک اور تل سے ہوتے ہوئے اس کی نظر نیلے پڑھتے نبو پر ٹھہر سی گئی بند آنکھوں سے نکلتے شفاف موتی اور شنگرفی لگو کی کپپاہٹ اس کے مردہ وجود میں جان ہونے کی گوائی دے رہی تھی جبکہ ٹیریس سے تو وہ کوئی سفید بے جان مرت ہی لگ رہی تھی جانے وہ کیسے بے خود ہوا تھا اور اس کی آنکھ کے کنارے اٹکا آنسو اپنی انگلی کی پور پر چن لیا زین کا حلقہ سلام اس کے تن مردہ میں جان ڈال گیا تھا کھوئی ہوئی لاروش نے فوراں بھیگی پل کے اٹھا کر چوپٹ آنکھوں سے اسے دیکھا دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے کھوئی کھوئے ہواسوں سے اسے دیکھا گلابی آنکھیں کافی دیر سے رونے کی چوگلی کھا رہی تھی زین کو اس کے رونے پر حیرت بھی ہوئی اور شاید تکلیف بھی جبکہ بے یقینی کی انتہاؤں پر جاتے ہوئے لاروش نے ہاتھ بڑھایا اور اپنی انگلیاں اس کے بھیگے چہرے پر پھیرنے لگی جیسے اس کی موجود کی کا یقین کر لینا چاہتی ہو سیاہ آنکھوں کی پلکوں کو بے خودی سے چھوٹی ہوئی وہ یقیناً اپنے ہواسوں میں نہیں تھی زین کا دل اس کی بے خودی پر پاگل ہونے لگا کھڑی مغرور ناک سے ہوتے ہوئی لاروش کی مومی انگلیاں زین کے انابی لبوں پر رک گئی ایسے جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا وہ شک زین احمد نیازی ہے لاروش کی گلابی انگلیوں کی نرمی زین کو اپنے لبوں سے سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی بولا ہم کوئی جادو جگانے لگا تو زین نے فوراں اس کا ہاتھ جھٹک دیا لاروش بھی ہوش میں آئی اور بدک کر اس سے دور ہوئی وہ یقیناً اس کی اس وقت گھر میں موجود کی ایکسپ نہیں کر رہی تھی تب ہی اسے چھوکر یقین کرنے کی بے وکفی کر بیٹھی تھی یہ آپ ہی ہیں زین وہ اب بھی بے یقین تھی کہ شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں نہیں میرے جسم سے نگل کر میرے روح یہاں تم سے ملنے آئی ہے جھنجلاتے ہوئے زین نے روک موڑ کر کہا اللہ نہ کرے وہ بڑھ بڑھائی دوبرتہ شانوں پر پھیلاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی زین کے سامنے بھیگنے پر اسے شرمندگی نے آگھیرا جسم سے چپ کے کپڑے الگ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ گلابی پڑھنے لگی زین احمر کی نگام بھٹکنے لگی لاروش کا بھیگا بھیگا سا دلکش وجود اس کے دل میں انوکی جذبے جگا رہا تھا اس کی گلابی رنگت دیکھ کر جذبے مزید اتاولے ہو رہے تھے پیشانی پر بکھرے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے زین نے اندر کی جانب قدم بڑھانے شروع کیے کہ وہاں مزید رکھتا تو یقینا سبر کھو دیتا لاروش اپنی جگہ چور کھڑی تھی تب ہی وہ پڑھنا تھا اب کیا پاگلوں کی طرح یہیں کھڑی رہوں گی اندر چلو اور یہ ڈریس چینج کرو اوپر آ کر بی جان سے پوچھ ہو انہیں کچھ چاہیے تو نہیں انہیں کچھ پروائیٹ کرو اسے حکم دے کر وہ اندر چلا گیا لب بھیجتے ہوئے لاروش نے بھی اندر کا رکھ کیا اور پھر چینج کرنے کے بعد اس نے بی جان کے ساتھ بی جان کے لیے ویڈیٹیلین رائز بنانے کے علاوہ ذہن کے لیے چکن سوپ بھی بنایا تھا کیونکہ اسے چھکے آ رہی تھی ایک تو بخار تھا دوسرا وہ جذباتی انسان بارش میں بھیگ چکا تھا اب نتیجہ تو بھکتنا تھا چینل سرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکھے اس نے آکے پھاڑے لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی جو سری لیٹ کی کمرشل میں ٹی وی پر اتراتی پھر رہی تھی اور پھر اگلے ایک منٹ میں کمرشل ختم ہو چکی تھی مگر لاروش کی نگاہیں ٹی وی کی سکرین پر ہی چپکی ہوئی تھی کمرشل میں بی بی کی ماما کا رول ادا کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں زین کی خالدت آئیشہ تھی اسے افسوس ہوا کمرشل ختم ہو چکی تھی ورنہ یقین دہانی کے لیے وہ دوبارہ اس کمرشل کو ضرور دیکھتی سر جھڑکتے ہوئے وہ اٹھی اور نفیسہ بیگم کے بیٹروم میں چلی آئی بیٹ پر رکھے تہ شدہ کپڑوں کو علماری میں رکھتے ہوئے وہ نجانی کی سوچوں میں گم تھی امی اس نے انہیں پکارا وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی وہ تائی اممہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ مار کر چلوں چلی جاؤں امی اس کے پوچھنے پر وہ بے سختہ مسکرائی بھالا اس میں پوچھنے والی کونسی بات ہے تو میں نہیں جانا بھی تو پھر بھی جاؤ انہوں نے رسانیت سے کہا لا روشن کی بات پر حضی ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں مگر میرے واپس آنے سے پہلے پہلے آپ مرپلاو بنا لیجئے گا آج بہت دل کر رہا ہے کھانے کو اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈال کر ان سے فرمائش کی جس پر نفیسہ بیگم نے از بات میں سر ہلا دیا گھڑی دوپہر کے تین بجا رہی تھی دن بڑے ہو رہے تھے اور راتیں چھوڑی لا روش نے اپنے کمرے میں گھس کر علماری سے چادر نکال کر اڑی اور سیڑیوں سے اترتی تائی کے ساتھ باہر چلی آئی جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال زین اہمر ان دونوں کا ویٹ کر رہا تھا ان کے بیٹھتے ہی زین نے گاڑی آگے بڑھائی تھی وہ پچھلی سیٹ پر فرہانہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی چلتی سڑک پر نگاہ جمعائے وہ زین سے مکمل طور پر بینیاز بنی بیٹھی تھی تب ہی وہ اپنی مخصوص بھاری لہجے میں بولا تھا پانچ بجے میری ایک امپورٹڈ میٹنگ ہے امی ساڑھے چار بجے تک آپ لوگ فری ہو کر میس بیل دے جیچے گا میں پک کر دیں آ جاؤں گا چنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک نگاہ خلط بد بنی بیٹھی لاروش پر ڈالی اگر تم نے یوں ہی اجلت دکھانی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے تم میں خود ہی آ جاتی فرہانہ بیگم نے اسے ڈپٹا انہیں آرام و سکون سے شاپنگ کرنے کی عادت تھی جلدی کے کام سے انہیں سخ چھڑ دی مگر لاروش اور یہ سب جانتے تھے کہ فرہانہ بیگم شاپنگ کے معاملے میں کافی سست ہیں لاروش نے لبوں پر بھڑتی مسکراہت چھپانے کی کوشش کی تھی اوہ اوہ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کل سنڈے ہیں کل چلیں گے مگر آپ کو ہی زد تھی کہ آج ہی جانا ہے اب ایک دو وقت نکال کر آپ کو لے کر آیا ہوں اور ڈانٹ رہی ہیں چہرے پر خبگی کے تاثرات تھے وہ لاروش کے سامنے عزت افضائی ہونے پر ناراض ہو گیا فرہانہ بیگم مسکرائیں لو بھلا میں نے کب ڈانٹا ہے اسے لاروش تم ہی بتاؤ بیٹا انہوں نے اسے بیچ میں گھسیٹا وہ گڑ برا گئی اب بھلا وہ انہیں کیا کہتی سو چپ رہی مبادہ وہ انہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے اور کل کی بھی خوب کہی تم نے بتایا بھی تو تھا کل رانہ اور شازل آ رہے ہیں تو بھلا کل کیسے جا سکتی ہوں میں بزار اس کے لئے کھانا وغیرہ بناوں گی یا بزاروں کی چکر لگاتی پھروں گی انہوں نے دوبارہ زین کی جانب رکھ موڑا زین نہیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا آپ نے کب بتایا مجھے کہ کل رانہ آ رہی ہے زین کے لہجے میں ابھی بھی خوبی تھی ابھی صبح ہوئی تو بتایا تھا جب ماں کے جب بی جان کے کمرے میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے انہیں اس کی دماغی حالت پر شبا ہوا ابھی صبح تو انہوں نے اسے بتایا تھا اور وہ لائے بھی ظاہر کر رہا تھا اچھا پھر میں نے نہیں سنا ہوگا نظر روڈ پر جم آتے ہوئے وہ خسیانہ سا ہو گیا زین میرے بچے ابھی تک بخار نہیں اترا کیا فرہانہ بگم نے پریشانی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا لاروش نے اپنی ہنسی ان کی مصنوعی تشویش پر وہ مشکل روکی تھی چادی کے بعد تو اکل و خروسے بگانہ مرد بھی ہماسوں میں آ جاتا ہے اور تم ہو کے غائب دماغ کتے جا رہے ہو لاروش کی موجود کی کے باعث انہوں نے اسے چھیڑا وہ سرپرا کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی جبکہ زین نے اس کے گھبرائے روپ کو میرر میں دیکھتے ہوئے اسے مزید پریشان کرنے کا فیصلہ کیا شادی کہاں ابھی تو صرف نگاہ ہوا ہے امی اپنی بہو کی رخصت ہی کرا دیں تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اپنی فطرت کے خلاف جا کر اس نے بھی مزاکن کہا تھا مگر میں مقصد لاروش کی تاسواد دیکھنا تھا جس کے چہرے کی رنگت پل میں اناری ہوئی تھی پرحانہ بگم کھل کر مسکرائیں اور اپ کے ساتھ بیٹھی لاروش کے گرد اپنا مہربان بازی پھیلایا تو ٹھیک ہے کرتی ہوں تمہاری بھی جان سے بات بتاتی ہوں ان کو لادلے کے کیا ارادے ہیں لاروش شرم سے کٹی جا رہی تھی زین ہموست سنجیدہ تھا تائی اممہ مارکیٹ کہاں رہ گئی کب پہنچیں گے لاروش نے غیر متوقع سوال کیا جس پر زین کے لپنا چاہتے ہوئے بھی مسکرائے اٹھے پرحانہ بگم بھی مسکرائے دی لو آ ہی گئی مارکیٹ بھی چلو زین وہاں اس سائٹ پر لگا دو گاڑی پرحانہ بگم نے زین کو کہا اور اپنے سر پر جمی چادر دوس کی لاروش نے بھی سکون کا سانس لیا ٹھیک ایک گھنٹے بعد مزبیل کر دیچے گا مجھے ان دونوں کو گاڑی سے اترتا دیکھ زین پھر اسی پات پر آیا چلے جائیں گے تمہاری ضرورت نہیں پھرحانہ بگم غصے میں آ گئی زین نے اپنے لپ بھینچ لیا پھر زن سے گاڑی بھگا لے گیا ہلا روش ان کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی جانب چلنے لگی میں اس کی نظر انٹرنس پر لگی لارج سائز ال ای ڈی کی روشن سکرین پر پڑی وہیں صبح والی کمرشل چل رہی تھی لڑکی کی شکل بہت واضح تھی دائی اممہ اس نے فرحانہ بگم کا کندھا ہلایا دیکھیں وہاں آئیشہ آتی ہی ہے نا اس کے اشارہ کرنے پر انہوں نے ایلی ڈی پر چل دی سری لیگ کی کمرشل دیکھی جس میں آئیشہ بچے کو سری لیگ کھلا رہی تھی حیرت کے مارے ان کی آنکھی بھی کھلی کھلی رہ گئی انہوں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تاثق سے ایلی ڈی کی سکرین دیکھی جہاں اب دوسری کمرشل چل رہی تھی فرحانہ بگم سے آئیشہ کی مارڈلنگ کرنے کی بات کا ذکر کر چکی تھی مگر انہیں یوں سر وزار دیکھ کر انہیں دلی افسوس ہوا تھا پھر چہاں کر بھی وہ ٹھیک سے خریداری نہیں کر پا رہی تھی کچھ دیر بعد ذین کو مزبیل کر دی تھی وہ بھول چکی تھی کہ انہوں نے ذین سے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائیں گی غائب دماغی سے وہ سارے راستے ذین کے سوال کا سوالات کا ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی ان دولوں کو گھر چھوڑ کر وہ واپس آفس جلا گیا تھا یقیناً اس نے ابھی تک آئیشہ کا کارنامہ نہیں دیکھا تھا رات تک نفسہ بیگم بیجان اور ذین احمد کو بھی پتا چل چکا تھا آئیشہ شاہ بھی زوائن کر چکی ہے دونوں خواتین نے اس حوالے سے نگواری کا اظہار کیا تھا البتہ ذین احمد کے تاثرات ناقابل فہم تھے اگلی صبح رانہ کے آ جانے سے وہ سب آئیشہ کو بھول چکے تھے نیازی ہاؤس میں کافی رونک لگی ہوئی تھی کافی دنوں بعد ان سب کے چہرے جگ مکہ رہے تھے ذین شاہ زل کو کمپنی دے رہا تھا جبکہ رانہ لاروش کے ساتھ بھی جان کے کمرے میں ویڈی تھی ایک بجے کے قریب مریم کی انٹری نے رانہ اور لاروش دونوں کو خوشی سے دوچار کیا بس پھر وہ تینوں سہلیاں تھی اور ان کی ہمیشہ جیسی باتیں رانہ تم سے اتنا نہیں ہوا کہ مہندی والی رات ایک کا تھپڑ میرے موپے مار دیتی تو آج میرے خوبصورت ہاتھ کی نازک انگلی میں کسی شہزادے کے نام کی انگوٹی ہوتی مگر نا جی تمہیں ضرورت نہیں ہے آخر میں آپ دیتا ہونے کی ایکڈنگ کرتے ہوئے وہ آہاں بھر کر بولی جبکہ رانہ اور لاروش اس کا پہلا فکرہ سن کر تو حیران ہوئی تھی کہ وہ تھپڑ کھانے کی حسرت دل میں کیوں لیے بیٹھی ہے مگر پوری بات سن کر جب مطلب سمجھ میں آیا تو دونوں کھکلا کر ہس پڑی آہاں نکال لو اب ڈانت باہر ہوت تو تم دونوں شہروں والی ہو گئی ہو اور مجھ بیچاری کو ابھی تک ایک عدد منگیتر بھی نصیب نہیں ہوا لہجے میں زمانے بھر کا درد سمیٹھ کر مصنوعی پن سے بولی رانہ بیچاری سچ میں دکھی ہے تم پلیز ایک کام کرو یہیں کوئی چار پانچ بھاری سے دھمو گے اس کی کمر پر اور ساتھ آٹھ کر آرے سے دھپڑ اس کے پھول جیسے رکھ ساروں پر جڑ دو تاکہ یہیں بیٹھے بیٹھے سے خبر مل جائے کہ اس کی بات پکی ہو گئی ہے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاروش نے رانہ کو مشورہ دیا جبکہ حقا بکا بیٹھی مریم جو کے لاروش کے فرمودات سن رہی تھی رانہ کے ہاتھ اپنی جانب بڑھتے دیکھو چھل کر دو پھر دور ہوئی ظالمہ تم دونوں نے میری شادی کروانی ہے اب جو ہسپرل کے بیٹھ پر پہچانا ہے مجھے معافی تو میں کماری ہی بھلی دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ڈرامائی انداز میں بولی تو دونوں کیا کہاں لگا کر ہسپری آخر میں مریم کی ہسی بھی ان کی ہسی میں شامل ہو گئی تھی پھر کافی دیر وہ تینوں ہسی مزا کرتی رہیں کہ اچانک کچھ یاد آنے پر رانہ سیریس ہوئی اوے وشی وہ مغیز بھی آیا ہوا تھا نا میری شادی میں رانہ نے لاروش سے پوچھا مغیز کے ذکر پر لاروش کے حلق کروا ہو گیا ہاں آیا ہوا تھا خبیز انسان تمہارے شوہر نامدار کی طرف سے تشریف لیا تھا خبیز انسان وہ چبا چبا کر بولی برات کی رات تو میں خود اتنی پریشان اور کنفیوز تھی کہ نوٹ ہی نہیں کیا کہ کون کون آیا ہے رانہ نے دھیمے لہجے میں اسے بتایا کوئی کام کوئی بات کرنے کی کوشش تو نہیں کی اس نے تم سے رانہ دوبارہ بولی کر رہا تھا کوشش اس کے ارکیٹ منگلا رہا تھا وہ تو میں نے اسے بتایا کہ لاروش کا نکاح ہو چکا ہے زین بھائی کے ساتھ لاروش کے بجائے مریم نے جواب دیا چلو تو تم نے اچھا کیا یقینا اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوگا رانہ نے پرسکون ہوتے ہوئے پوچھا وہ راوی نہیں بھرا ہوا جہلہ میں جو کبھی چین نہیں لکھ سکتا لاروش کا لہجہ سلکتا ہوا تھا اس جیزے گھٹیا لڑکے اپنی گھٹیا حرکتوں سے کبھی باز نہیں آتے انداز کافی تلخ تھا رانہ نے تاثب سے نفی میں سر ہلایا میرے خیال ہے تمہیں زین بھائی کو سب کچھ بتا لینا چاہیے مریم نے اسے مشورہ دیا رانہ نے بھی اس کی حمایت میں سر ہلایا تم دونوں کے لئے کہنا آسان ہی ہے مگر میرے لئے کرنا بہت مشکل ہے ان کے سامنے تو چھوٹی سے چھوٹی بات کرتے وقت بھی میری سانس اڑکنے لگتی ہے اور تم دونوں کہہ رہے ہو کہ میں انہیں محیث کے بارے میں بتا دوں نون ایور میں خود ہی نمٹ لوں گی اس لوفر انسان سے اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا حالانکہ وہ اندر سے کافی ڈر چکی تھی مریم اور رانہ چہہ اس کا چہرہ دیکھنے لگیں یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے وشی تم نہیں جانتی کہ میرا بھائی اندر سے کتنا گہرا اور پزیسف ہے گئی تو وہ تم سے بدبوان ہو جائیں گے اور پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی یار میں تو یہی کہوں گی کہ تم ہمت کر کے انہیں ساری بات بتا دو وہ خود ہی مغیس کو ہینڈل کر لیں گے رانہ نے اس سنجید کی سے اسے سمجھایا تھا وہ پہلے بھی مجھ سے مجھ پر بہت زیادہ مہربان نہیں رہے رانہ مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں وہ پہلے ہی زین کے رویے سے دکھی تھی اب رانہ کے سمجھانے پر جو موں میں آیا بولتی چلی گئی رانہ اور مریم نے تاثر سے اس کی جانب دیکھا تھا آلفل نہ بکولہ روز شوہر ہیں وہ تمہارے اگر تمہیں ان کے کسی بھی عمل سے فرق نہیں پڑے گا تو کسے پڑے گا خود کو سدھار لو یقیناً تمہارے غلط رویے کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا ہوگا دیکھا نہیں تھا نگاہ کے بعد وہ کیسے تمہارے دیوانے ہوئے جا رہے تھے مریم نے اسے ہٹارا لاروش کی آنکھیں بھر آئیں وہ اسے کیا بتاتی کہ زین خود ہی اس سے اکڑا اکڑا سا رہتا ہے کام آن مریم تم کیوں ہائپر ہو رہی ہو رانہ نے مریم کو گھرا کیونکہ لاروش رو دینے کو تھی پھر اس نے لاروش کی جانب روک کیا دیکھو لاروش اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو تم ہم سے شیئر کر لو ہم تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے رانہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا وہ انہیں کیا خاک بتاتی اسے تو خود کو بھی زین کے سرد رویے کی وجہ معلوم نہیں تھی نئی پرابلم تو کوئی بھی نہیں ہے فکر مت کرو ہو جائے گا سب ٹھیک لاروش نے دھیمے لہجے میں اسے کہا تھا مگر حقیقتا خود کو تسلی دی تھی موبائل پر ہوتی رنگ نے اس کے انہمناک میں خلن ڈالا تھا لیپ ٹوپ سے نگاہ ہٹھا کر اپنے موبائل کی سکرین دیکھی جہاں افان کالنگ جگمگا رہا تھا زین نے موبائل سائلنٹ پر لگایا اور دوبارہ اپنے کام میں مصوف ہو گیا موبائل کی سکرین مسلسل روشن ہو رہی تھی مگر وہ نظرانداز کیے لیپ ٹوپ پر کام کرتا رہا تقریبا دو گھنٹے بات پری ہوا تو پیون کو کافی کا کہہ کر افان کو کال ملانے لگا پہلے ہی بیل پر کال پک کر لی گئی تھی یار بھائی کہاں بسی ہو آپ اتنی بھی کیا مصوفیت کے چھوٹے بھائی کی کال پک ہی نہیں کی آپ نے وہ مان جتا دے ہوئے خفگی سے بولا زین نے لگ بھی ساس لی بس یار تھوڑا مصوفتہ اس لئے کال پک نہیں کر پایا تمہاری تمسنا ہو کیسے یاد کیا زین اپنے مقصود سنجیدہ لب الہجے میں بات کر رہا تھا یاد تو ہر وقت کرتا ہوں بھائی بس آپ کی ڈسٹ اپنس کے خیال سے کال نہیں کرتا افان نے لار جتایا زین احمر کے لب مسکوان اٹھے اگر ہر وقت مجھے ہی یاد کرتے ہو تو پھر مشال کو کب یاد کرتے ہو بدو زین نے اسے شرمندہ کیا مگر دوسری طرف بھی افان تھا اس چوڑیل کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بھائی وہ ہر وقت میری نگاہوں میں سامنے ہی رہتی تو ہے پھر فکر کس بات کی افان کی چیکتی ہوئی آواز اس فکر سے ابر رہی تھی وہ کیوں کی لائی ہوئی کافی گھونڈ گھونڈ خلق میں اتارنے لگا یعنی تمہارا ہر دن عید کا دن ہے زین کے لہجے میں بھی شرارت در آئی جی ہاں ہر دن عید کا دن ہی ہے مگر کاش میری عید بھی آپ جیسی ہو جائے کیونکہ صبح عید تو آپ کی دن بھی عید اور رات بھی عید کیونکہ لا روش بھابو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہی رہتی ہیں وہ آ بھرتے ہوئی شرارتن بلگا جبکہ زین مسکرہ بھی نہ سکا انجانے میں وہ اس کے زخم پرائد بیٹھا رہا کافی کم اکٹی بھی پر رکھتے ہوئے وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا میں تمہیں فری ہو کر کال کرتا ہوں افان آئیم بیزی ناؤ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیک کر دی جبکہ دوسری جانب افان نے حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا ادھر زین بے ہر ڈسٹ اپ ہو گیا تھا اپنی جلتی آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ ریوالون چیئر سے اٹھا اور چلتے ہوئے گلاس ونڈو کے پاس آ کھڑا ہوا اور گلاس کے اس پار روان دوان سڑک کو دیکھنے لگا سرمائی شام ہر سو پھیل رہی تھی چھوڑی عمر میں ہی باپ کو کھو کر وہ تہیدامہ ہو بیٹھا تھا زندگی پہلے بھی اس کے آل اس کے لیے آسان نہ تھی مگر اب تو جیسے مشکل ترین ہو چکی تھی دن رات وہ ایک ہی آگ میں جھلس رہا تھا ایک ایسی آگ جس کی لپیٹنوس کا پورا وجود جل رہا تھا زین کو لگ رہا تھا وہ کسی دن یوں ہی جلتے جلتے راک ہو جائے گا ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں میں بے دیانی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سیاہ ہوتے آسمان پر نگاہ جمائے بے خبر سا کھڑا تھا وہ لڑکی جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی تھی اس کے دل کی دھرکنوں میں بستے بستے جانے کب اس کی زندگی بن بیٹھی تھی اسے چھوڑ دینا اس کے لیے ممکن نہ تھا وہ ایسے تو راہے پر آ کر کھڑا ہو چکا تھا جہاں نہ تو وہ اسے اپنانے کا ذرف رکھا تھا وہ اسے خود سے جدہ نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی نہیں وہ مر تو سکتا تھا مگر لاروش نیازی سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا سیاہ آسمان پر دھمکتے ستاروں پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے نیٹ کانفرنس پر برابر کیا اور وہاں سے پلڑ گیا رات کے نو بچاتی گھڑی کو اپنے حیرت سے دکھا تھا یعنی وہ پچھلے تین گھنٹوں سے وہاں کھڑا اس بے ہس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس تک شاید اس کے جذبوں کی آنچ بھی نہیں پہنچ پائی تھی درد کی انتہاؤں سے واپس آتے ہوئے اس نے خود کو کمپوس کیا اور ڈیویل سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر آپس سے نکل آیا گھر آنے کی بجائے وہ کافی دیر تک سڑکوں پر گاڑی لیے وقت سانہ کرتا رہا تھکھار کر بجل دل و دماغ لیے آخر گھر آ گیا تھا سڑیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم رکے تھے پورا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا اس نے پل میں خود کو اس عذیت سے چھٹکارا دینے کی بارے میں سوچا تھا وہ پلٹا اور تیزی سے چلتے ہوئے ایک مقصود سمت کی جانب بڑھا لاروش نیازی کے بیٹروم کے دروازے تک آ کر وہ رک گیا پھر بنا سوچے سمجھے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا تھا کمرے میں نائٹ بلک کی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی دبے دبے قدم زمین پر اکتا وہ بیٹھ کے قریب پہنچ گیا کھڑکی سے آتی پورے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اپنے خوبصورت چہرے پر بچوں کسی معصومت لیے وہ دنیا جہاں سے بخبر سو رہی تھی اس کے سیاہ ریشمی بال تکیے پر بکھے پڑے تھے زین کو اپنا دل شدت سے دھاکتا محسوس ہوا سیاہ پلکوں کی جھالر اس کے سفید بھوکساروں کو چھوم رہی تھی شنگر کی لب باہم پیوس سے اور لبوں سے اوپر سیاہ تل اس کے چمکتے اس کے چمکتے تل نے اس کے دل پر وار کیا تھا اپنی صرف انگارہ آنکھوں کو اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ پھر تکلیف سے بے حال ہونے لگا ایک ہاتھ زینے پر باندے دوسرا بیٹھ پر گرانے گرائے وہ بے خبر سو رہی تھی کیوں کیا تم نے لاروش ایسا کیوں کیا جانا اس کے سیاہ تل کو شہادت کیوں سے چھوٹے ہوئے وہ پرعزیت لہجے میں بولا بولو نہ جانا کیوں مجھے بے جان کر دیا ہے تم نے سیاہ تل سے ہوتے ہوئے وہ اس کے شنگر فی لبوں پر انگلی پھیلنے لگا بولو نہ ویش چپ کیوں ہو یار شنگر فی لبوں کی نرماہت بحسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہوش کمارا رہا تھا سرخ آنکھیں چھلکنے کو بیتاب ہو رہی تھی کیوں پاگل کر دیا ہے مجھے الفاظ بے رفت ہو رہی تھی جبکہ اس کے لام سے انجان وہ بے سرخ پڑی تھی اتنی انجان کیوں ہو جانا میرے جذبات سے دری میں لگی آنکھ سے بیٹ پر پڑے اس کے نازک ہاتھ کے انگلیوں میں اپنی شدت اپنی مضبوط انگلیاں فساتے ہوئے وہ ان ہاتھوں کی نرماہت محسوس کر رہا تھا مومی انگلیوں پر اپنی مضبوط انگلیوں کا لام چھوڑتے ہوئے زین نے دوسرے ہاتھ سے اس کے کان پرسے رشمی زلفے ہٹائی تھی لاروش کے گلاب اکسار پر اپنی مولیوں کا دہرکتہ لام چھوڑتے ہوئے جھکا تھا اور اپنی لب اس کے کانوں کی لوگوں کے قریب کیے تھے مجھے مت توڑو لاروش مجھے سنبھال لو یار مجھ سے محبت کر لو تڑپ رہا ہوں پل پل سلگ رہا ہوں مر رہا ہوں میں مجھے چھوڑ کر زندہ کر دو جنون کی انتہاوں پر جاتے ہوئے زین نے اس کی مرمری اونیوں پر اپنی اونیوں کی گرفت سخ کر دی دہرکتے لمس سے گھبرا کر لاروش نے آنکھیں کھولی اپنے چہرے کے قریب زین کی گرم سانسوں کی طبیش محسوس کر دی اس نے فوراں سیدھی ہونے کی کوشش کی اس کے یوں چاک جانے پر خویا خویا سا زین بھی ہوش میں آیا تھا لاروش کے حواظ بہت تیزی سے بیدار ہوئے تھے اپنا ہاتھ بڑھا کر جلدی سے سائٹ لیمب آن کیا سرخ آنکھوں اور سرخ چہرہ لئے اس کا مجازی خدا اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا پاس پڑا دو بٹا گلے میں ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے بیٹھ کی دوسری سائٹ سے اتر گئی اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی پورا بدن ہولے ہولے کا اپنے لگا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زین اس وقت اس کے کمرے میں اس کے قریب کیا کر رہا تھا جبکہ اپنی بے خودی پر حیران زین احمر خود بھی حیران کھڑا تھا اور اس کے تھر تھر کامتے وجود پر ایک بھر پور نگاہ ڈالی آپ یہاں کب کیا کر رہے تھے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے لاروش نے زین سے سوال کیا جو اپ پاکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پسا کر خود کو کافیت تک نارمل کر چکا تھا دھیرے سے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھوم کر اسی کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے اسے اپنی طرف دیکھتا وہ دیوار سے تقریباً چپک گئی میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی تم جاگ گئی میسیس افسوس کچھ ہو ہی نہیں پایا اس کے سامنے دو قدم کے فاسطے پر رکھتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولتا اس کی جان نکال گیا روتی ہوئی لاروش نے ناگواری سے رکھ موڑ لیا شنگر فی لب سختی سے بھیجتے ہوئے اس نے لبوں کی کپ کپاہٹ پر کابو بانے کی کوشش کی تھی آپ کی یہاں آنے کی حمد کیسے ہوئی اگر آپ ابھی نہیں گئے تو میں چیک چیک کے سب کو یہاں جمع کر لوں گی پھر سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں زین نے غور سے لاروش کو دیکھا اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو میسیس تمہیں پتا ہے اس سے کیا ہوگا ابھی جو تمہاری رخصتی دو سال بعد ہونا تے پائی ہے تمہاری بدولت ایک ہفتے میں ہو جائے گی اور تم ایک ہفتے بعد میرے کمرے میں ہوگی میرے تمام جملہ حقوق کے ساتھ تو پھر کیا ارادہ ہے میسیس اس نے مسکراتے ہوئے لاروش کی طرف دیکھا پھر پلیز چلے جائیں یہاں سے آنکھیں بیشتے ہوئے وہ بمشکل لہجے کو مضبوط کر کے بولی تھی آنسو ٹو ٹوٹ کر اکساروں پر پسل رہے تھے ایک پل کو زین کا دل نرم ہوا تھا پھر اگلے ہی پل سرج رکھتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا یہ سوچ ہی اس کی اریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ پیدا کر رہی تھی کہ زین اس کے اتنے قریب تھا اس نے سسکتے ہوئے اپنے کانوں پر اپنے رخصاروں پر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا تھا اسے اپنے چہرے کے ایک ایک نقش پر ایک جلتا ہوا لمس محسوس ہوا ہاتھ کی سخت انگیوں کو ایک دوسرے سے مزلتے ہوئے وہ بری طرح سے رو پڑی وہاں بھی وہ ظالم اپنا لمس چھوڑ گیا تھا زین فرہانہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا اسے علماری محمود یہ دیکھ وہ کمرے میں داخل ہو گئی ان کی پکار پر وہ بھی پلٹا کاؤنج پر بیٹھ کر وہ اس کے فارغ ہونے کی منتظر تھی زین نے علماری کا پڑ بند کیا اور ان کے مقابل آ کر بیٹھ گیا زین وہ انہوں نے تمہید باندھی سن رہا ہوں میں بولیے آپ اپنے بھاری لفا لہجے میں ان کی ہی چیزہ ہٹ دور کرنا چاہیے دیکھو زین جو میں کہنے جا رہی ہوں اس بات پر ہائے پر مت ہونا پرہانہ بیگم نے اسے نرمی سے مخاطب کیا تھا بات اگر ناقابل برداش ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہائے پر ہو جاؤں گا امی سو بہتر ہے کہ آپ اس سے کوئی ایسی بات مت کریں جس کی وجہ سے میں کوئی گستاخ کی گھر بیٹھوں اس کا لبہ لہجہ ہمیشہ کی طرح قطیت سے بھرپور تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنے آئی ہیں بیان انداز درست کر لو ورنہ بہت جلد مجھے کھو دو گے آخر میں وہ آپ دیدہ ہو گئی پل میں ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی زین تمہارا یہ انداز یہ لبہ لہجہ مجھے تقریب دے رہا ہے زین کا انداز ان کی نفیس طبیت پر گران گزرا تھا زین تڑپ اٹھا امی پلیس آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کہنے آئی ہیں اور جو آپ چاہ رہی ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں زین نے فورا ان کے ہاتھ تھامے تھے اور بے بسی سے بولا تھا میں تمہاری ماں ہوں میری جان تو میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو میں سائمہ بڑی خالہ تمہاری خالہ کو زبان دے چکی ہوں اس سے وعدہ کر کے میں اب تمہارے اشاروں پر نہیں چل سکتی وہ بائے ائر کل شام یہاں پہنچ جائے گی اور تم خود اسے پک کروگے فرہانہ بیگم نے سختی سے اپنی بات ختم کی مگر حقیقتا وہ دل ہی دل میں اس کے خصے سے خائف ہو رہی تھی مجھ سے ایک بار پوچھتو لیتی ہے امی میں اس لڑکی کو ایک دن بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا اور آپ اسے دو ماہ کے لیے یہاں رکھنے کا وعدہ کر بیٹھی ہیں وہ غصے سے آوگر فنکرول ہو رہا تھا فرہانہ بیگم نے تشویش سے اس کا سوق پڑتا چہرہ دیکھا وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے خالہ زادہ تمہاری اس کے لیے تمہارا یہ لہجہ میرے لیے قابل ہے برداشت نہیں ہے فرہانہ بیگم نے بھی اپنا لہجہ سخت کیا اس کو جو کرنا ہے کراچی میں ہی رہ کر کرنا یہاں کیا لینے آ رہی ہے وہ امی پلیس گھر میں لاروش بھی ہے وہ بھی اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بہک سکتی ہے آپ پلیس خالہ کو منع کر دیں جن لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے انہی کے ساتھ کسی ہوتل میں قیام کر لے میازی ہاؤس میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے زین نے قطیت سے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کھڑا ہوا تو مسلسل آئیشہ کی انسلٹ کر رہے ہو زین ایسا کونسا گھٹیا رنگ ڈھنگ اپنائے ہیں اس بچی نے کہ تمہاری بیوی خراب ہو جائے گی کچھ شرم کرو آئیشہ اور رانہ دونوں میرے لیے ایک جیسی ہیں اور تم بار بار اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کر کے مجھے تکلیف سے دوچار کر رہے ہو آپ کے لیے وہ رانہ کی جگہ لے سکتی ہے مگر میری نظر میں نہیں اور پہلے تو آپ کو بھی اس کا شعبیز جوائن کرنا اچھا نہیں لگا تھا اور اب کیا ہوا زین کا لہجہ ہموسطلخ تھا دیکھو بیٹے کوئی بھی شعبہ وزاتے خود برا نہیں ہوتا انسان خود ٹھیک ہونا چاہیے تم ماشاءاللہ پڑے لکھے سمجھدار مرد ہو کر ایسی باتیں کرو گے تو جاہلوں سے کیا بائید ہوگی پرہانہ بیگم نے سائمہ کے سمجھائے ہوئے جملے دوہرائے یہی بات امی یہی بات آپ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ مجھے شعبیز سے نہیں آئیشہ سے مسئلہ ہے اور مرد پڑھا لکھا ہو یا جاہل غیرت کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے زین نے ان کی دلیل رد کی تھی زین خودارہ مجھے یہ دلیلیں مت دو کل آئیشہ آ رہی ہے اور تم اسے پکرنے جاؤ گے اور اسے جب تک اس شہر میں رہنا ہوگا وہ ہی اس گھر میں قیام کرے گی اور بس اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوں اور وہاں سے چلی آئی تھی وہ زین کو کیا بتاتی ہے وہ سائمہ سے خود اپنے مو سے آئیشہ کے لئے رہائش کی بات کی تھی وہ کیسے اسے منا کر دیتی فطرد وہ نرم دل تھی سائمہ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ خود آئیشہ کے شعبیز جوائن کرنے کے خلاف ہے مگر اس کی زد سے مجبور ہو کر اسے اجازت دے بیٹھی ہیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئیشہ غیر شہر میں اکیلی رہے اس لئے فرحانہ بیگم سے بات کی تھی اس لئے وہ زین کے پاس گئی تھی مگر اس کے اعتراضات نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا البتہ انہوں نے زین پر اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی تھی جبکہ دوسری جانب زین بیچینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا ابھی کل رہا تھی اس کی افان سے اس کی بات ہوئی تھی شرمندہ شرمندہ سا وہ زین کو آئیشہ کی عامت کی اطلاع تیج رہا تھا زین نے جیسے سے اس کی بات سنی تھی اور کال دسکنیک کر دی تھی اس سے افان پر بھی غصہ آ رہا تھا جانے کے سا بھائی تھا جو بہن کو بہایائی کی طرف بڑھنے سے روپنے کے معاملے میں بے بستا اور اب امی اسے حکم صادر کر گئی تھی کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اپنا سر جھٹکا تھا اپیل کا مہینہ اپنے افتام کو تھا مائی کے آخر میں لاروش کے اقزام سے آئیشہ کی عامت کا مطلب تھا زین احمر کے لیے دن رات کا عذاب اور اس عذاب کو جلدی ٹالنے کے لیے اسے کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا تھا تم کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی مریم انتہائی فضل لڑکی ہو تم ہر بار اس آوارہ انسان کے آتے ہی تم نو دو گیارہ ہو جاتی ہو حد کمیگی کی مجھے آج اتنا بتا دو کہ وہ تمہارا لگتا کیا ہے جو اتنی ہمدردی کے درد تمہارے دل میں رہ رہے کہ اٹھتے رہتے ہیں لاروش آج اسے کچھا چبانے چبا جانے کی در پہ تھی وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا تو میں وہاں بیٹھ کر کیا کر دی دیکھو لاروش تم جب تک آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ سوڈ آؤٹ نہیں کرو گی وہ ایسے ہی تمہارے پیچھے گھومتا رہے گا جو اس پیتی مریم نے خالی ڈبا ٹیبل پر رکھا اور قدر تحمل سے اسے جواب دیا تم اپنے مشورے اپنے پاس یہ رکھو پلیز اس دن بھی زین مجھے اس کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ اب میں پھر اس کی بات سننے بیٹھ جاؤں وہ جس دن سے میرے پیچھے پڑا ہے بس یہی چاہتا ہے کہ میں اس کی بات سننوں اور میرے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کئی دفعہ مجھ سے بات کر چکا ہے اور بات بھی کیا ہے اس کے پاس وہی گھسیپٹی فرمائش لے کر بیٹھ جاتا ہے میں کیا جواب دوں اسے ہزار مردمہ کہہ چکے کیوں گے میں نے نہیں کرنی دوستی اس سے سمجھ نہیں آتی میں کس زیوار سے جا کر سر پھولوں اوپر سے تم بجائے میرا ساتھ دینے کے وہاں سے کھسک جاتی ہو اور ہر بار میرا دماغ کھانے آ جاتا ہے اب وہ موغیز سے آجس آ چکی تھی آج بھی وہ اور مریم کالیج کے بیک سائیڈ گراؤن میں ویٹی نوٹس بنا رہی تھی اور موغیز حمدانی چہرے پر مسکینیت تاریخی ہے وہاں چلا آیا تھا موغیز کو لاروش سے بحث کرتا دیکھ مریم وہاں سے اٹھ کر ٹرینٹین چلی آئی تھی اور ٹھیک دس منٹ بعد لاروش بھی اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی اور اب اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی مریم نے غصے سے اس کے بے بس چہرے کو دیکھا وہ تم سے اب دوستی نہیں شادی کرنا چاہتا ہے لاروش لاروش کی پہلی بار آج مریم کا لہنچہ زہر لگا تھا واؤ گریڈ یہ بات تم مجھ سے کہہ رہی ہو مریم بی بی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نگاہ ہو چکا ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاروش نے اس کی جانب دیکھا تھا میں نے تمہیں صرف یہ بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہا کہ جا کر اس سے شادی کر لو جو تم یوں حیران ہو رہی ہو وہ ہموست سنجیدہ تھی ہاں تو اسے سمجھاؤ کہ میں میریڈ ہوں تم تو الٹا مجھے ہی مشورے دے رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ سجھاؤں لاروش بولی مسئلہ تم ہارا ہے لاروش یا تو تم زین بھائی کو جا کر ساری بات بتا دو یا پھر مغیس سے خودی سر کھپاؤ میں اس پاگل انسان کو سمجھا کر اپنی انرجی ویس نہیں کر سکتی اس کی ایک ہی رٹے کہ تم زین بھائی سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لو ورنہ وہ کچھ کر گزرے گا اسے حقیقت بتاتے ہوئے مریم نے نگاہ جرائی لاروش کا مارے غصے کے چہرہ لال ہو گیا یعنی تم میری کوئی مدد نہیں کرو گی مجھ سے اب تک جو بند پڑا ہے میں نے وہ کیا ہے لاروش مگر اب تم ہی بتاؤ میں ایک مزید کیا کروں مجھے تو غیس ایک سائکو کیس لگ رہا ہے اور اس سے بڑی سائکو تم ہو جو اب تک زین بھائی سے یہ بات چھپائے پھر رہی ہو مہتر یہی ہے کہ تم ان سے ہیلپ لے لو حتمی لہجہ افعار کرتے ہوئے مریم نے اس سے کہاں میں زین سے یہ بات نہیں کر سکتی مریم وہ تو پہلے ہی مجھ سے خفا خفا سے ہیں نہ جانے مجھ سے بات کرتے ہیں نہ میری طرف دیکھتے ہیں نہ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ میری طرف دیکھتے ہیں ایسی صورتحال میں انہیں کیا بتاؤں میں آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے ہو وہ آزردہ بولی مریم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا مہلا زین لاروش کے ساتھ روٹ کیوں کر ہو سکتا ہے ایک منٹ لاروش رانہ کی شادی میں تو ان کا روئیہ تمہارے لئے بہت نرم تھا اس کے بعد کب کب سے ان کا انداز تمہارے ساتھ ساخت ہوا ہے کوئی تو وجہ ہوگی ہی مریم نے اس مسئلے پر دا وجہ دی رانہ کی شادی میں تو ان کا میرے ساتھ روئیہ ایک خوبصورت خواب جیسادہ مریم بہت اچھے سے بات کر رہے تھے مجھ سے پہلے انہوں نے مجھے مہندی لگانے کا کہا اور پھر گجرے بھی پہنائے تھے میرے ہاتھوں میں پریشانی میں وہ ساری پاتھ اگل گئی گھنی مصنی بتایا تک نہیں کہ زین بھائی نے مہندی لگانے کا کہا تھا مریم اس پر چردوڑی لاروش پل میں لال ہوئی اچھا نا سوری پلیز تم میری پابم تو سولف کرو یار لاروش نے اس کا دھیان بٹانا چاہا ٹھیک ہے بعد میں تمہاری خبر لیتی ہوں پہلے تمہارے مجازی خدا کی مسٹری دو حل کر ہو جائے مریم فورا سنجیدہ ہوئی اوکے تم آگے بتاؤ کہ کیا ہوا گجرے پہنائے پھر اور دیکھو ایک ایک سین بتانا کچھ بھی چھپانے کی کوشش کی تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی مریم نے اسے دھم کی دی لاروش نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے بولنا شروع کیا پھر اس نے برات والی رات زین کے مغیز کی بات پچھنے سے لے کر آنا کہ ولیمے کی اگلی صبح والا واقعہ بھی اسے بتا دیا یعنی ولیمے کے بعد سے زین بھائی تمہارے ساتھ چینج ہو گئے ہیں رائٹ مریم نے پر سوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھا لاروش نے گردن ہاں میں ہلائی کہیں ایسا تو نہیں کہ زین بھائی مغیز کی وجہ سے تم سے خفا ہے مگر میں نے تو انہیں کچھ بتایا ہی نہیں لاروش نے جواب دیا بے وقوف یہی تو مسئلہ ہے کہ تم نے کچھ بتایا نہیں شاید اس وقت سے وہ تم سے خفا ہے مریم دور کی کوڑی لائی ایک تو تمہاری ہر بات کی تانیہیں آگر ٹوٹتی ہے کہ میں زین کو سب بتا دوں لاروش نے چڑھتے ہوئے کہاں ہاں تو بتا دو نا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ مغیز ہی فساد کی جڑھ ہے اس دن رانہ کے ولیمے میں بھی بتا نہیں کیا کیا انا فرام بول رہا تھا مریم نے اسے قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی مریم پلیز تم مجھے ڈراؤ تو مت پریشانی اس کے چہرے سے حمیرہ تھی تم پہلے ہی ڈر پوک ہو میں مزید تمہیں کیا ڈراؤں گی مریم غیر سنجید کی سے بولی شٹ اپ وہ چلاؤ تھی لو تو کیا تم ڈردی نہیں ہو اوزین بھائی سے مریم نے اسے چڑھایا دفع ہو جاؤ کمینی کہہ کر وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی جو میں نے کہا ہے اس پر غور کرنا محترمہ مریم پیچھے سے چلائی سٹوڈنٹس اس کے طرف متوجہ ہوئے تو لاروش نے مریم کو گھورا تھا پھر بنا پلٹے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی لاروش چلو اٹو بیٹا مغرب کا وقت ہو رہا ہے نماز پڑھو شاباش اس کے بال سے آلاتے ہوئی نفیسہ بیگم نے اسے کہا نین سے بوجل آنکھیں کولتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی نفیسہ بیگم کو الجنوری نظروں سے دیکھا آج دن میں بھی سو گئی تم رات میں بھی نو بچتے ہی سونے لیڑ جاتی ہو میری جان یہی رنگ دھنگ رہے تمہارے تو بہت ترقی کرو گی تم انہوں نے اسے جھاڑ پلائی سوری امی وہ میرے سر میں در تھا تو بس اسی لیے اثر کے بعد آنکھ لگ گئی بالوں کو جھوڑے کی شکل میں مقید کرتے ہوئے اس نے انہیں صفائی دی سر میں درد کچھ زیادہ نہیں ہونے لگا اس کا بہانہ رد کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے امی بس ہو جاتا ہے کبھی کبھی پیروں میں چوتے پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے نماز پڑھ کر اپنی بی جان کے پاس چلی جانا بہت مس کر رہی ہیں تمہیں اسے باتوں میں غصہ دیکھ کر وہ پیچھے سے بولی تھی لاروش نے پلٹے بغیر از بات میں گردن ہلائی تھی پھر وزو کر کے نماز عطا کی اور سیدھا تائی کے پورشن میں چلی آئی تھی رانہ کی کمریس نکلتی آئیشہ سے اچانک کی مدبھیڑ ہوئی تھی لاروش نے حیرت سے آئیشہ کے مغرور چہرے کی جانب دیکھا تھا آئیشہ یہاں کب آئی تھی لاروش بھی گہری نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ نخوت سے بولی تھی تمہارے یہاں مہمان سے سلام کی بجائے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کا رواج ہے کیا اس کے انداز پر لاروش کو شرمدگی ہوئی سو سوری اسلام علیکم لاروش نے فوراں سادگی سے موزد کی آئیشہ نے اس کی معصومیت پر اپنی مغرور ناک چڑھائی میرے خیال ہے تمہاری یہی ادائیں ہیں جن سے تم نے زین کو اپنے دام میں بھسایا ہیں اس کے اسلام کا جواب دینے کے بجائے وہ تنزیہ بولی لاروش کے بھوکلائے بھوکلائے انداز سے انداز اسے اتنا حسین بنا رہی تھی کہ آئیشہ مارے حسد کے بری طرح جلنے لگی تھی کہ کیا مطلب آئیشہ آپی میں آپ کی بات سمجھی نہیں جانے کیوں اسے اس مغرور حسینہ سے ڈر لگتا تھا اتنی بھولی نہ بنو اتنی بھولی بننے کی تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیر میرے پاس تم جیسی بے وکوف سے سر کپانے کے لیے فال تو ٹائم نہیں ہے پھر کبھی صحیح ایک آداز سے اپنے بال جھڑکتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے جانب بڑھی لیکن آپ یہاں آئی کیوں ہیں جو بات اسے حیرت میں مفتلا کر رہی تھی آخر اس کی زبان سے پسل ہی گئی آئیشہ ایک دم رکی تھی اور پلٹ کر اس تک واپس آئی اگر میں تمہیں سچ بتا دوں تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے لاروش بی بی اس کے لبوں پر ایک پورا سرار مسکراہت رینگ رہی تھی آپ کو ٹی وی پر دیکھ کر تو میرے ہوش قائم و دائم رہے تھے آپ چاہیں تو یہ سچ بھی بتا سکتی ہیں لاروش نے حمد سے اسے جواب دے ہی دیا جس پر وہ اندر تک کھول کر تو پھر سنو میں یہاں زین احمد سے شادی کے سلسلے میں آئی ہوں اس کے لبوں پر جاندار مسکراہت تھی لاروش کا رنگ پل میں متغیر ہوا تھا یعنی مریم کا شخص صحیح تھا آئیشہ زین میں انٹرسٹڈ تھی تبھی آج وہ بلا خوف و خطر اتنی واضح بات کر رہی تھی کیا مطلب ہے آپ کا آپ خوش میں تو ہیں کیا بات کیا کر رہی ہیں آپ وہ دیمے لہجے میں گرائی تھی بات زین احمد نیازی کی تھی اپنے شوار کے معاملے میں وہ کوئی کمپروائز نہیں کر سکتی تھی اس کے سخت لہجے پر آئیشہ محفوظ سا مسکرائی بھی اس کی نظر لاروش کی پیچھے کھڑے زین پر پڑی وہ ابھی ابھی بھی جان کے کمرے سے نکلا تھا آئیشہ نے فوراں لبوں پر دوستانہ مسکراہت سجائی مائے گارڈ میں نے ایسی کونسی بات نقابل برداشت بات کر دی جو تم یوں مائنڈ کر رہی ہو یار یہی تو کہا ہے کہ زین کے شادی کے ساتھ سے میں یہاں آئی ہوں تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے نا تو رخصتی نہیں کروانی کیا لاروش کی جان میں جان آئی مگر ابھی بھی وہ آئیشہ کی بات سمجھ نہیں بائی تھی تبھی وہ دوبارہ بولی تھی تمہاری دادی اور اپنی خالہ کی باتیں سنی ہیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مائے کے بعد تمہاری رخصتی پلان کر رہے ہیں وہ لوگ گندے اچھکاتے ہوئے وہ نارملی بولی مگر حقیقتا وہ اندر سے سلک رہی تھی آپ نے کچھ خلط سنا ہوگا آئیشہ آپی میری رخصتی مائے کے بعد ہی ہوگی مگر اگلے سال اس مائے میں تو میرے فرسٹ ایئر کے اگزامس ہیں وہ رخصتی سیکنڈ ایئر کے بعد تیپ آئی تھی اس لحاظ سے میری رخصتی اگلے سال ہوگی زین کی موجود کی سے بے خبر لاروش نے رسانیت سے اسے جواب دیا میں نے کچھ خلط نہیں سنا ہے تم چاہو تو اپنی دادی سے پوچھ لو ورنہ یہ زین یہاں کھڑا ہے اسی سے پوچھ لو میرا خیال ہے اس کی مرضی سے ہی یہ فیصلہ ہوا ہے شاید آئیشہ نے اسے زین کی جانب بتوجہ کیا لاروش نے پلٹ کر زین کی جانب دیکھا جو جانے کب وہاں آنکھ کھڑا ہوا تھا بینا زین سے کچھ پوچھے اس میں ایک سلکتی ہوئی نظر سلکتی ہوئی نظر آئیشہ کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر زین کی سائٹ سے ہو کر بھی جان کے کمرے میں جا کسی تھی لگتا ہے تمہاری بیوی کو یہ رخصتی والا کس ساتھ اچھا نہیں لگا ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب آتے ہوئے ایک ادا سے بولی تھی زین نے حصے سے لب بینچ لیے تمہاری بی جان کو بہت ناغوار گزری ہے میری عام تب ہی تو انہوں نے یوں آنن فانن یہ فیصلہ لے لیا بہت سمجھدار ہی تمہاری بی جان یقیناً ان کو خطرہ لحق ہو گیا ہوگا کہ کہیں میں ان کا کہیں میں ان کا پوتا مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کی موجودگی میں بہہ کی نہ جائے پھر بیچاری لاروش کا کیا ہوتا اس لئے وقت سے پہلے رخصتی کروا کر اپنی پوتی کا بوجھ تمہارے سر لاد رہی ہیں اپنی بات مکمل کر کے اپنی تائیدی نظروں سے زین کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ضبط کی لالی سے سرخ ہو رہا تھا میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا زین اتنا اونچا ماں دوڑو اونچی شیر پہ دل آ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے تم تو یہ بات سمجھے نہیں مگر تمہاری بڑی دادی سمجھ گئی ہیں اس کی آنکھوں میں اپنی بھورا آنکھیں ڈالتے ہو وہ نخوت سے بھرپور لہجے میں بولی شکر مناؤ کہ میں تمہیں یہاں اپنی ماں کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں ورنہ اگر تم یوں ہی بکواس کرتی رہی تو ابھی نکال پھیکوں گا زین نے ایک ہی وار میں حساب برابر کیا تو وہ توہین کے احساس سے توہین کے احساس کے مارے آئیشہ کا چہرہ سرکھ ہو گیا کس کے خاطر مجھے زلیل کر رہے ہو زین اس بیوی کے خاطر جو تمہیں یوں نظر انداز کر کے گئی ہے جیسے تمہیں جانتی تک نہیں جس نے رخصتی کا سن کر ایسے بیہیف کیا ہو جیسے یہ رشتہ اس کے لئے میٹر ہی نہیں کرتا آنکھیں کھولو زین اور دیکھو اس لڑکی کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں اپنا خصہ پیتے ہوئے آئیشہ نے بھرپور چھوڑ کی تھی مقواز بند کرو اپنی اوقع رایا میرے چھپ جانے سے سچ پدل نہیں جائے گا دل جلا دینے والی مسکراہت لبوں پر سجا کر وہ بولتی زین کو زہر لگی تھی دفع ہو جاؤ یہاں سے زین کی بات بھی جان کے کمرے سے نکلتی فرحانہ بیگم نے سن لی جبکہ ان کو سامنے دیکھ کر آئیشہ نے چہرے پر مظلومیت تاری کر لی گر آئی مہمان سے بات کرنے کا یہ کونسا طریقہ ہے زین فرحانہ بیگم اس کے مقابل آنکھ ہڑی ہوئی جبکہ انہیں وہاں دیکھ کر لب بھیجتے ہوئے زین نے نکا جھکا لی تھی دیکھیں نا خالہ زین مجھے کیسے ڈانٹ رہا ہے اگر مجھے پتا ہوتا یہ مجھے ایسے زلیل کرے گا تو میں دوسری موڈلز کے ساتھ ہوتل میں ہی رک جاتی آنکھوں میں آنسو بھڑتے ہوئے اپنے اوپر مظلومیت تاری کی زین نے ایک اسی نکا اس پر ڈالی تھی جھوڑ بول رہی ہے یہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا امی یہی مجھ سے بطمیزی کر رہی ہے زین نے ناگواری سے بولا شرم کرو زین میں نے خود تمہاری باتیں سنی ہیں تمہیں اسے دفع ہو جانے کا کہہ رہے تھے جی خالہ اور زین نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دے گا عائشہ نے بقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا زین کا دل کیا اس آفت کو کسی کچھرے کے باکس میں پھیک آئے زین پرانہ بیگم نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا تھا معافی مانگو عائشہ سے ابھی اور اسی وقت انہوں نے اسے حکم دیا مگر وہ سرچ رکھتے ہوئے زین وہاں سے نکلتا چلا گیا زین انہوں نے اسے آواز دی مگر وہ انسلیم کر کے چلا گیا غصے کی تیز لہر اس کے رکوابے میں سرائت کر رہی تھی جبکہ دوسری جانب عائشہ مسلسل آنسو بہاتے ہوئے فرہانہ بیگم کی ہمدردیاں بٹو رہی تھی رو رو کر اس نے اپنی خوبصورت آنکھیں سجائی تھی کمرے میں ٹہہلتے ہوئے وہ سخت بیچین تھی یہ کیا کہہ دیا ابھی جان سے اتنا اعتجاج کیا تھا اس نے کہ ابھی وہ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے مگر اس کی ہر دلیل رد کر کے بھی جان نے سختی سے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جب ٹانگیں دکنے لگی تو بیوسی کے شرید احساس سے مغرب ہو کر وہ زمین پر بیٹھ کر رو دی عائشہ کی کہیں بات بلکل درست تھی اسے پیپرز کے بعد بھی جان نے اس کی رخصتی کی تاریخ مانگ لی تھی لاروش کی تو جان پر بن آئی تھی بھی جان سے عائشہ کی کہیں بات کی تصدیق ہو جانے پر اس نے انہیں قائل کرنے کی کافی کوشش کی تھی مگر ان کی ایک ہی زدنی کہ انہیں اپنی زندگی کا اعتبار نہیں ہے سو اگلے سال تک وہ انتظار نہیں کر سکتی اپنے کمرے میں آ کر وہ مسلسل روئی چلے جا رہی تھی زین کا تصور ہی اس کی جان نکال رہا تھا اس کا سخت رویہ اور اس کی رات کی جارہانہ گریفت جس نے پل میں لاروش کی مومی انگلیہ سرک کر دی تھی سوچ کر ہی لاروش کا نازک وجود بھچکیوں کی زرک میں تھا زد میں تھا مویز حمدانی کے سامنے وہ اتنی نڈر تھی زین کے سامنے اتنی در کوک بن جاتی تھی اور ایسے ہی وہ جان موچ کر نہیں کرتی تھی اس کے دلی میں بچپن سے ہی زین کا ڈر اپنی جڑے پھیلا چکا تھا اور اب زین سے محبت کرنے کی باوجود وہ اس کی موجودگی میں کانپ اٹھتی تھی نفیزہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتے روتے جانیں کتنا وقت بیچ چکا تھا بیٹ کی سائٹ سے ٹنٹیک لگا کر وہ کتنا مہمودی ایسے سک رہی تھی نفیزہ بیگم سرد سے اس کے پاس آئیں لاروش انہوں نے اسے پکارا ان کی پکار پر وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تھی روئی روئی سکھ آنکھوں نے ان کا دل چیر دیا بیٹی کی حالت پر ان کی آنکھی بھی نم ہو گئی لاروش میری جان رو رو کر میری جان نکالو گی کیا ان کے لہجے میں آوازیں خبی تھی وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئیں امی میں نے رخصتی نہیں کروانی اس نے روتے ہوئے اپنا مدہ سنایا پاگل ہو گئی ہو گیا اپنی شادی پر بھی کوئی اتنا روتا ہے گیا اور پھر تم کون سا مجھ سے دور جا رہی ہو اسی گھر میں رہو گی میری نظروں کے سامنے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے امی مجھے ان کے روم میں نہیں رہنا نگاہ تو ہو چکا ہے بھی جان کو اور کیا چاہیے اپنے سادگی سے اپنے دل کی بات اس نے بتائی تمہاری بھی جان کو جو چاہیے اس کے لیے ہی تو وہ رخصتی چاہتی ہیں اپنے ہونٹوں پر بھڑتی اس کو آہت دبا کر انہوں نے اس کے سرک چہرے کو پیار سے تھپ تھپ آیا مجھے بتائیں کیا چاہیے انہیں میں رخصتی کروائے بینہ بات ان کی مانوں گی ان سے ڈیلی ملنے جاؤں گی ان کے لیے کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بناوں گی وہ جو کہیں گی میں وہی کروں گی امی مگر ابھی رخصتی مت کریں پلیز وہ پھر سے رو پڑی اور نفیصہ بیگم اپنی بیٹی کی معصومے پر مسکرا کر رہ گئی پیوہ پوک مت بنو لارو جب رخصتی ہو جائے گی تب ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی میری جان اب رونا بند کرو اور خود کو مینڈلی پریپیئر کر لو پیپرز کے فوراں بعد تمہاری رخصتی کی ڈیٹھ دے رہی ہوں میں فرہانہ بھابی کو انہوں نے حتمی انداز خیار کیا لاروش کا دل بہنگم انداز میں دھڑک اٹھا وہ اسے سختی سے بھی چھوٹا تھا تو اس کی ہتھیلیاں عرب آلود ہو جاتی تھی اور اگر رخصتی ہو جاتی تو اور اس تو سے آگے وہ ابھی تک سوچ نہیں پا رہی تھی تب ہی نفیصہ میں سر ہلایا تھا مگر امی بھی مگر امی مجھے ذہن سے ڈر لگتا ہے لاروش نے دعائی تھی ڈرنا چھوڑ دو لاروش وہ بہت اچھا لرکا ہے تمہارا بہت خیال رکھے گا مجھے پورا یقین ہے انہوں نے اسے سمجھایا امی پلیز آپ کو نہیں پتا وہ بہت سخت مزاج ہے لاروش نے اپنے تہیر دلیل دی تھی تم سے زیادہ میں اس کو جانتی ہوں لادلی وہ میرے ہاتھوں میں ہی جوان ہوا ہے اپنے دل سے ہر خدشہ نکال دو اور پلحال اپنے کے پرس کی تیاری کرو اسے زمین سے اٹھاتے ہو اے وہ خود بھی کھڑی ہو گئی لاروش نے بیبسی سے اس کے مطمئن چہرے جانے دیکھا یعنی آپ سب اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے سوکھ آنکھیں میں امید لیے پوچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا فیسا بیگم نے لبوں پر چڑھانے والی اس کو آہر سجائی وہ پیر پڑکتی ہوئی بات میں جابوسی اور پھر دن پلک جھبکتے ہی گزرے تھے رانہ بھی روزانہ نیازی ہاؤس چلی آتی اور اپنی ماں اور چچی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں پیش پیش تھی آئیشہ کے پاس جلنے یا کڑنے کا وقت نہیں تھا وہ مکمل طور پر اپنی موڈلنگ میں مصوب تھی البتہ دیلی دیلی میں اسے زین کو کھو دینے کا احساس افسوس اپنی جگہ ہمز برقرار تھا موڈلنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایک فلم بھی سائن کر چکی تھی لاروش رو دھو کر سبر کرنے کے بعد اب زیادہ تر کمرے میں ہی بن رہتی تھی کیونکہ وہ پیپرز کی تیاریوں میں مصوب تھی جبکہ ان سب سرگرمیوں کو دیکھتے ہو زین بے حس پنا پھر رہا تھا جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے دلزدی بچہ بنا اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا عجیب محبت اپنا آپ منوانا چاہتی تھی مگر وہ کان لپیٹ کر اس کی آہوں اور فریادوں سے پیچھا چھوڑاتا پھر رہا تھا کچھ لاروش بھی نظروں سے اوجل تھی سو وہ دل پر قابو کیے خود کو سمحالے ہوئے تھا دو دن بعد لاروش کا پہلا پیپر تھا روم میں رٹے لگاتی یاد کر رہی تھی انگلیش کی بک ہاتھ میں پکڑی ایڈمز یاد کرتے ہوئے اسے حقیقتا پرشتے نظر آ رہی تھے خالق کشک ہونے لگا تو ہاتھ میں پکڑی بک بیٹ پر پھینک کر وہ بیٹ روم سے باہر آ گئی لاؤنج پہ قدم رکھتے ہی اسے شدت سے گرمی کا احساس ہوا تھا پیئر کنڈیشن روم میں اسے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا مگر کچھن تک آتے آتے اس کی پیشانی پر پسینے کی ننی ننی بوندے نمدار ہونے لگی تھی فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر وہ پلٹی تھی کہ کچھن کی دہلیز میں احسادہ زین اہمر کو دیکھ کر اس کے قدم دو پل کو زمین میں گڑھ ہی گئے اس کے ارادے کو نکام بناتے ہوئے زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا اور اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا اس نے اپنے حلق میں کانٹے اکتے محسوس کیے کب کوئی کام ہے کیا لبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے اس نے زین کی جانب دیکھا زین کے ہون پر وہ قدم پیچھ ہٹی دو قدم پیچھ ہٹی مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ بنا دو سنجید کی سے کہہ کر وہ دروازے کے پاس ہی ٹیبل پر بیٹھ گیا تائی امہ اور امی یقیناً بزار گئی ہوئی تھی شاید اس لئے وہ اس سے کہہ رہا تھا ہاتھ پر پکڑی بوتل سلیپ پر رکھ کر لاروش نے فریچ کا جائزہ لیا کیمہ رکھا ہے کیمے والے پراتھے بنا دوں کیا اسے مخاطب کیا جو اب چیئر گھسیٹ کر وہیں بیٹھ چکا تھا ہم بنا دو اسکین اور کاہی کے لان کے سوٹ میں وہ اسی سے مخاطب تھی زین نے بخور اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کی لاروش نے کابتے ہاتھوں سے برنر آن کیا اور تاوہ رکھ کر فریچ سے آٹا نکالنے کے بعد پیڑا برانی لگی زین کی موجودگی اسے کنفیوز کر رہی تھی مگر حمد کر کے وہ بڑھ دی تھی آپ باہر بیٹھ جائے نا یہاں بہت گرمی ہے بھروقت اس کے موز سے مناسب بات پسلی تھی ٹیبل پر نگاہ جمائے بیٹھے زین نے اس کی بات پر نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو بھوکلائی بھوکلائی سی پریشانی پر آیا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی زین نے ایک نگاہ غلط اس کے سرخ پڑھتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر رخ موڑ کر کھڑا ہوا اور جاگر لاؤنج میں پڑے سوپے بردھے گیا لاروش نے سکون کا سانس لیا اور جلدی جلدی پراتے بنانے لگی پراتے بنا کر دائیں کا رائدہ دیار کیا اور پھر ٹری سیٹ کر کے وہ جلدی سے لاؤنج میں چلی آئی پیاس سے خوش پڑتے لبوں پر ایک بار پھر زبان پھیری تھی لاروش نے ٹری ٹیبل پر رکھی تو کھٹکے کی آواز پر زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا زین کے ایک اہے بنا ہی وہ ٹیبل سیٹ کرنے لگی کیونکہ پچھلی بار والا سین اسے اچھے سے یاد تھا زین کی نگاہ اس کے تیزی سے جلتے ہوئے ہاتھوں سے ہو کر اس کے چہرے کی طرف سفر کرنے لگی سراہی دار گردن سے بہتا ہوا نمکین پانی گریبان میں جذب ہو رہا تھا گردن پر چپکی سیاہ بالوں کی لٹے زین کو اپنی جانب کھیچ رہی تھی گلابی چہرہ گرمی کشتت سے تم تمہ اٹھا تھا لبوں پر بار بار زبان پھیریتی وہ اپنے کام میں مسئل تھی مگر زین پیرد گرد سب بھول رہا تھا یک ٹیک اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ عجیب سا عجیب سے احساسات سے دوشار ہو رہا تھا بھوکا احساس مٹ چکا تھا پیاس تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی جبکہ اس کی نظروں کے انتقاس سے پزل ہوتی لاروش نے جلدی سے ہر چیز ترتیب سے رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی زین نے بے بسی سے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنی بے خودی پر خود کو سرزنش کر کے نگاہ ودلی پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا مرتی کیا نہ کرتی کہ مزاق لاروش نے بیٹھنے میں ہی آفیت جانی کیونکہ زین کے چہرے کے تاثرات قدر سخت تھے اس نے گلاس میں تھنڈا پانی انڈیلا اور لاروش کی جانب بڑھایا یعنی اسے اندازہ تھا کہ لاروش پیاسی ہے اس کی اس ہمدردی پر لاروش کی آنکھیں نم ہو گئی مگر اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا مزچ ہو کر زین نے پانی سے بھرا ہوا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا اس کے رخصاروں پر پسلتے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے پانی پلا رہا تھا آج اس کا پہلا پیپر تھا اور برائیور خائب تھا خصے کو قابو کر دی وہ بھاگم بھاگ نفیسہ بیگم کے پاس آئی تھی کیا ہوا گئی نہیں تم اسے واپس آتا دیکھ وہ حیران ہوئی برائیور ہی نہیں ہے تو کیسے چلی جاؤں وہ ساکھ جنجلائی ہوئی لگ رہی تھی ارے صبح تو یہی تھا واج مین سے پوچھو کہ کہاں گیا ہے ڈرائیور اسے پتا ہوگا وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی میں نے پوچھا ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا وہ رونے والی ہو گئی اچھا تو یوں اپنے ہاتھ پاؤں مت پھلاو میں زین کو دیکھتی ہوں کیا پتا آج گھر پر ہی ہو انہوں نے اپنے تیو سے حوصلہ دیا تھا ورنہ لاروش کو پورا یقین تھا کہ زین اس وقت آفیس میں ہی ہوگا امی پلیز اوپر جانے کے بجائے آپ ڈرائیور کو دیکھیں جا کر دوپیر کے بارہ بج رہے ہیں اس وقت گھر کہاں ہوتے ہیں وہ آپ کے لارڈ صاحب روزانہ آٹھ بچتے ہی آفیس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ مجھے ان کے ساتھ بھیجنے کی بات کر رہی ہیں وہ بولی تھی رانہ اور مریم کی فرس شیفٹ تھی ایک وہ ہی سیکنڈ شیفٹ میں فرس گئی تھی جس کا اس سے پہلے ہی بھوت رنج تھا اور مزید آج پہلے ہی ڈرائیور کی خیر موجود نے اس کا پہرہ ہائی کر دیا تھا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ زین سبب ہی آفیس سلا جاتا ہے زین سا کچھ اسے پہلے ہی دیا تھا زین اسیں پہلے ہی دیا تھا موسیقی